اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہے آپ سب لوگ مجھے امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے تو پہلے میں مطلب پنجابی میں ولوگ بنا رہا تھا تو اب میں اردو پنجابی مطلب کبھی پنجابی میں نہ دے کروں کبھی اردو میں جس پہ تنقید کرنی ہوگی جس ولوگ میں تو اس میں میں پنجابی پنجابی اس بائی مادری زبان اس میں پنجابی اور اس ویڈیو میں میں انگلیس ہی ہوں اور تو انگلیس تو بغیر آتی نہیں مطلب تھوڑی آتی ہے تو آج میں سٹوی ٹیم نے کہا رہا ہوں تو میں نے کئی یوٹیوبرز کو کرتے دیکھا ڈکی بھائی میں کیا سب نے کیا تو میں نے کہا بھائی کرتے ہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے تو کریں بھائی پھر شروع کریں تو یہ بھائیو کتاب اب میں کام یاد کر رہا تھا یاد کر رہا تھا بہت سردی ہو رہی تھی یاد کر رہا تھا اور مجھے پھر ایڈیا ہے ہمیں کو سٹوڑی ٹیم میں آتے ہیں تو ونس اپون اٹھا ایک بارہ میں اس جی زمان یہ وقت ہے یہ مطلب یہ جو میں آپ کو واقعہ سننے والا ہوں یہ ہوئے دوہزار دوہزار ہم نہیں مجھے بتائی اتنا بتائی میں سیونتھ کلاس میں تھا اور اس وقت میں ایک رہا سکول میں نہیں تھا ایک اور سکول تھا وہ اچھا ٹھیک تھا وہ تو اس کا جو پرنسپل تھا نا میں مجھے رہا میں آپ کو ساری کہانی پہلے شروع سے بتاتا ہوں مجھے نا بچپن سی بال بڑے رکھنے کا شوق ہے ابھی یہ میں نے دیکھا ہوگا آپ بھی کٹوائے ہیں دو دن دن پہلے کٹوائے ہیں تو مجھے بالنا شروع سی بڑے رکھنے کا شوق تھا تو میں نے کہا میں نے بڑے رکھنے گھر والوں نے کہا نہیں رکھنے بھی اسکول والوں نے کہا بھی نہیں رکھ سکتے بچے ہیں تو میں نے اپنے ابو سے اجازت لے لی چلو پا پا سے اجازت مل کی کسی طریقے سے کہ بڑے رکھ سکتے ہو آپ تو سر نے نا جو روز کہنا ہیڈ ماسٹر صاحب نے پرنسپل نے کہ آپ بال کٹوائے ہیں میں کہا ٹھیک سر ٹھیک کٹوائے لوں کٹوائے لوں کٹوائے لیں پھر جی میں نے گھر دیا پاپا کو بتایا پاپا کہتے ہیں چلو خیر ہے نہ کٹو خیر ہے کوئی بات نہیں رکھ لو آپ بڑے میں اس سے بات کرلوں گا میں کہا ٹھیک ہے تو اگلے دن جب میں سکول گیا تو پرنسپل میرے پاس آیا آ کے مجھے کہتا آپ کے سر میں کوئی پھنسی پھوڑا کوئی اس طرح کی چیز ہے مگر نہیں کہتا سر دکھاؤ سر دکھا بلکل ٹھیک ہے کہتا آپ کے پاپا نے میسج کیا ہے کہ بچے کے سر میں یہ ہے وہ ہے وہ بال نہیں کٹوائے سکتا تو مجھے بھئی یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ میسج کر رہے ہیں ورنہ میں کوئی ڈرامے بازی لگا دیتا کوئی ٹپ لگا دیتا کہ میرے سر میں ہے واقعی ہے تو اس وقت میں جو شرمندہ ہوگا اور اگلے دن مجھے بال کٹوانے پڑے مجھے بڑی چڑ چڑی میں نے کہا بھائی بال نہیں کٹواتا میں ٹینڈ کروائی اس ٹیم میں نے میں نے کہا ٹینڈ کرانی ہے بال نہیں کٹوانے تو یہ سٹوڑی ٹائم تو آئے ہو آپ کو اچھا لگا ہوگا فرسٹ سٹوڑی ٹائم تھا انشاءاللہ آپ کے لئے اگلی بھی سٹوڑی ٹائم لے لاتے رہیں گے تو اور میری زندگی میں بہت سارے کچھ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں تو وہ تو آپ کو اس سے بھی زیادہ فنی لگیں گے وہ آپ کو میں سنا ہوں گا دکھاؤں گا لیکن نیکسٹ ویڈیو میں تو اپنا آپ کے آ رکھے گا اللہ حافظ اور لائک کریں ویڈیو کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہمارا چنل گروہ ہونے شکریہ ہوگا ہے تو انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ سے اگلے بلاگ میں اللہ حافظ اللہ حافظ